تحریک کشمیر اٹلی نے بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاہ منایا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تمام سیاسی و مذہبی تنظیمیں یکجہ ہو گئیں تفصیلات تنمیر ارشاد کی اس رپورٹ میں تحریک کشمیر اٹلی یورپ کی جانب سے بھارتی یوم آزادی پر بریشیا میں یوم سیاہ منایا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کانفرنس کا احتمام بھی کیا گیا جس کی صدارت صدر تحریک کشمیر یورپ راجہ فہیم قیانی نے کی کانفرنس میں تحریک انصاف مسلم لیکنون پیپلز پارٹی جماعت اسلامی منحاج القرآن ای ایو پاک فیڈریشن یورپ سمیت اٹلی بھر سے دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رحماؤں نے شرکت کی تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام پر ظلم ڈھانے والے بھارت کو یومِ ازادی منانے کا کوئی حق نہیں مودی کی دہشتگردی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت ملے گا مقررین نے مزید کہا کہ پاکستان صفارتی محاصف پر نہ ناکام ہوا ہے اور نہ ہوگا کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے اوورسیس پاکستانیوں کو سیاسی اختلافات ختم کر کے جد و جہد کرنا ہوگی مودی کی دہشتگردی نے کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھا دیئے ہیں عالمی طاقتوں کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے آج بھارت کے یومِ ازادی کو اٹلی بریشیا میں یومِ سیاہ کے دور پر بنائے گیا ہے ہزاروں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے اور انسانیت سے مبت رکھنے میں لوگوں نے بھارت کو پیغام بجھایا ہے کہ تم نے کشمیریوں کی ازادی کو سلب کیا ہوا ہے تو مقواہ میں مجددہ کی قرادادوں کی سیگنیٹریز ہو لیکن ان قرادادوں کو برمیٹیشن کرنے سے نکار کر رہے ہو اور مقبولہ کشمیر کے عوام کو یہ پیغام پچھایا گیا ہے کہ ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں جب تک آپ کو پیدایشی اور جائزہ کھاک کے درازیت نہیں ملتا اس وقت تک ہم جد و جہد جہد جاری اکتے ہیں کہ آج اٹلی کے شہر بریشیا میں یومی سیاہ کے حوالے سے تحریک کشمیری اٹلی کے زیر اطمان جو ہے وہ ایک بڑا پروگرام اندکت دیا گیا جس میں اٹلی کے مختلف شہروں سے مختلف پارٹیوں کے درمہ درام نے شرکت کی اور اس موقع پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بین بائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ پندرہ اگست کو ہم اس وقت تک یومی سیاہ مناتے رہیں گے جب تک کشمیر کو ازادی نہیں دیگر مقررین نے یومی سیاہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار گیا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہر محاس پر ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہم احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تقریب سے مسلم لگنون کے رانوما ملک رزا اسلامی سوسائٹی اٹلی کے صدر تاہر محمود عوام دوست اٹلی کے صدر چودری تجمل خٹانہ ساجر شاہ صوفی مظہر اور دیگر نے بھی خطاب کیا تنویر ارشاد وائس آف ساؤت ایشیا بریشیا